اسلام علیکم جی آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوارہ آذر ہیں تو مختلف لوگ کمینٹس میں مختلف سوالات کرتے ہیں تو میں کوشش تو کرتا ہوں کہ ہر بندے کی جو ہے ڈیٹیل میں اس کے سوال کا جواب دے سکون لیکن پھر بھی کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں تو میں نے آج یہی سوچا ہے کہ ایک کمینٹ میں ایک بھائی کا آیا تھا تو میں نے سوچا کہ اس کے اوپر تھوڑی ڈیٹیل ویڈیو بناتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے کہ بعد دفعہ جو ہے ہم ہمیں کئی چیزوں کا علم نہیں ہوتا یا ہمارے ذہن میں نہیں ہوتی تو ہم جو ہے اپنے ڈاکومنٹ کے سلسلے میں کچھ بڑی گلتیاں کار جاتے ہیں ان کا بعد میں ہمیں زندگی میں پھر پچتاوا بھی رہتا ہے کہ یار یہ اگر چیز ہمیں پہلے پتا ہوتی تو ہم یہ ایسا نہ کرتے تو مین جو چیز جو ہے جس کے اوپر آج میں کوشش کروں گا تھوڑی روشنی ڈالنے کی یہ ہے کہ پرمن ایک کار کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں اس میں جو ہے ہم کون سی غلطی کرتے ہیں نارمل تو میں نے اس سے پہلے ایک ویڈیو بنائی ہوئی تھی جس میں میں نے بتایا تھا کہ جب ہم سپین میں پانچ سال لیگر رہتے ہیں تو پرمن ایک کار اپلائی کرتے ہیں تو اس کے کیا ریکوائرمنٹس ہیں اور کیا چیزیں ہمارے پاس ہونی چاہیے تو آج جو سب سے مین گلتی ہے اس کے اوپر تھوڑی ڈیٹیل میں بات کریں گے کہ جو ہم جب پرمن ایک کارڈ اپلائی کرتے ہیں تو اس کے بعد جو ہمیں مسائل پیش آتے ہیں ان میں جو ہے ہم سب سے بڑی گلتی کون کرتے کون سی ہوتی ہے مجھے کل بھی ایک بندے نے اس کے اوپر تھوڑی ڈیٹیل میں میسج کیا تھا کہ جو اس بائی سے بڑی جو ان سے جو مین گلتی ہوگی تھی تو آپ کو جیسے پتہ ہے کہ جو کوئی بندہ سب میں یہاں پہ پانچ ساڑت ہے تو وہ پرمن ایک کار اپلائی کر سکتا ہے جس کو لارگا دورا سیون بھی کہتے ہیں اب بعد لوگ کمنٹ میں پوچھتے ہیں یار یہ لارگا دورا سیون ہے آپ پرمن ایک کارڈ رہے ہیں تو جو سب میں رہتے ہیں ان کو تو پتہ ہے کہ یہ لارگا دورا سیون ہی ہے تو جو سپیان سی اوٹ ہے ان کو وہ لارگا دورا سیون پر نہیں سمجھتے ہیں تو ان کے لیے پی آر جیسے پرمنٹ کار ہے تو اس کے لیے جو دیئے یہ ہے کہ پانچ سال لیگل ہوں اور اس کے بعد جو ہے آپ سپین میں دس مہینے جو ہے سپین سے باہر ہوں زیادہ ٹیم آپ سپین سے باہر نہ رہے ہوں اور آپ کے اوپر کوئی کیس نہ ہو تو یہاں پہ جو گلتی یہ ہوتی ہے کہ جو بندے پرمنٹ کار لرگل اور اپلائی کرتے ہیں وہ سپین سے باہر جو زیادہ دے رہا لیتے ہیں ان کا کیا ہونا چاہیے تو وہی جو مجھے کمنٹ میں بھی کال ایک بھائی نے کہا تھا ان کا بھی یہی ایک مسئلہ تھا تو یہاں پہ جو ہے ہم جو میرے گلتی یہی کرتے ہیں کہ جو لوگ جو ہیں پورے پانچ سال میں جو ہے بارہ مہینے تیرہ چودہ پندرہ مہینے یعنی کہ اوپرال دس مہینوں سے جو زیادہ سپین سے باہر رہے ہیں ان کے کیا حل ہوگا تو اس میں ہمارے لوگ جو ہیں کہیں گلتیاں بھی کرتے ہیں بعد لوگ جو ہے وہ پاسپورٹ چینج کر لیتے ہیں کہ ہمارا کون سا پتہ لگنا ہے کہ ہم سپین سے باہر رہے ہیں کہ نہیں رہے لیکن یہاں پہ یہ بات غور کیجئے گا کہ جب ہم ہمارے پاس پہلے سپین کا ایک سال کا کار رہتا ہے جب ہم اس کو رینیو کروانے جاتے ہیں تو وہ ہم سے پورے پاسپورٹ کی فوٹو کاپش لیتے ہیں تو یعنی جب ہم دوسری دو سال والا کار لینے جاتے ہیں تو پھر ہم دو سالوں جتنا عرصہ سپین سے باہر رہے ہیں یعنی داری بات ہے ہم نے پورے پاسپورٹ کی ان کو فوٹو کاپش دینے ہوتی ہیں تو اس کا بھی رکار چلا جاتا ہے اب جو مین ایپورٹنٹ چیز جو آپ کے آخری دو سال ہیں اس میں اگر آپ اپنا پاسپورٹ چینج کر لیتے ہیں یا کچھ بھی کرتے ہیں یا کوئی وقیل آپ کو مشورہ دیتا ہے کہ آپ پاسپورٹ چینج کر لیں اگر آپ ہیں تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں بنے گا یہ لکھ ہوتی ہے کسی کی چالگی ورنہ مجارٹی آف کیسے میں بندہ فنس جاتا ہے اب جو لوگ جیسا کرتے ہیں وہ بشک کرتے رہے میں ان کو کریٹسائز تو نہیں کرتا لیکن میں یہاں پہ یہی ایک مشورہ دینا چاہوں گا کہ جب جو لوگ ہیں جب آپ کا اس بیس پہ کار ریجیکٹ ہو جاتا ہے کہ آپ سپین سے سپین میں دس جو آپ اوٹ آف سپین دس مہینوں سے زیادہ رہے ہیں تو آپ کا اس بیس پہ نے پرمینل جو لرگا درسیون والا کار ہے وہ ریجیکٹ کر دیا آپ نے اپلائی کیا بہنسلہ بیس پہ کہ مجھے اب لرگا درسیون چاہیے تو انہیں آپ کا ریسویل تنو فاوراب لے آگا ہے اس میں اس نے کوسہ یہ لگایا کہ آپ کو بارہ مہینے یا تیرہ مہینے سپین سے باہر رہے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ آپ جو ہے مجارٹی جو لوگ ہیں وہ اس کی ریکورٹسوں میں چلے جاتے ہیں اس کی اپیل میں چلے جاتے ہیں اس کی اپیل کر لیتے ہیں تو یہ اس میرے حیال میں یہ ہماری جو ہے یہ سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے کہ ہم اسی وقت اپیل میں چلا جاتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم جو ہے جب ہم ریزیڈنسی رینیو کروانے جاتے ہیں تو ہمارے پاس جو ٹائم ہوتا ہے ریزیڈنسی ایکسپائر سے دو مہینے پہلے ہم دو مہینے پہلے سے سٹار ہو جاتا ہے مثال کے طور پر اگر آپ کا تیس اپریل کو کار ایکسپائر ہو رہا ہے تو آپ فرسٹ مارچ سے آپ جو ہے اپلائی کر سکتے ہیں تو اس کے ایکسپائری کے تین مہینے بعد بھی ہم اپلائی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے لرگا دورہ سے اپلائی کیا ہے اور آپ کا انہیں ریجکٹ کر دیا ہے اور اب آپ اپیل میں چلے جاتے ہیں تو ہو سکتا ہے اپیل تین مہینے چار پانچ مہینے چلتی رہے اور آپ اور آپ کی وہ اپیل بھی ریجکٹ ہو جائے تو پھر آپ کی لیکل سیچویشن یہاں پہ کیا ہوگی ظاہری بات ہے آپ یہاں پہ ایلی کرو گے اب آپ کیا کرنا ہے اب آپ کے پاس یہ دو اپشن بچیں گی یا تو آپ اپنا کیس جو ہے اس کو لیگلی لڑتے رہیں مزید اوپر والی ڈالتوں میں چاہتے رہیں یا دوسری آپ کے پاس کہ آپ ارائی گو اپلائی کر لیں دوبارہ سے پھر وہی پرانہ سبق پہلی سے شروع کریں کہ ایک سلہ کار لیں پھر دو سلہ پھر دو سلہ اور پھر پانچ سال بعد پانچ سلہ کار اپلائی کریں تو یہ بڑی گرہوے ایرور ہوتی ہے تو اس کے لئے کرنا کیا چاہیے تو اس کے لئے کرنا یہ چاہیے کہ جب آپ کی آپ نے لڑک ادرسن کار اپلائی کیا ہے اور آپ کا ریجیکٹ ہو گیا تو آپ اپیل میں نہ جائیں آپ اسی وقت جو ہے اپنا دو سلہ کار دوبارہ اپلائی کر لیں جی آپ کے پاس پہلے دو دفعہ دو سلہ کار ہو چکا ہے تب تیسی دفعہ بھی دو سلہ کار اپلائی کر لیں تاکہ آپ کے پاس کوئی لیگل سٹیٹس تو ہو کہ آپ سپین میں رہ سکیں پیلنے میں تو بعد میں ہوتی رہیں گی جب آپ لیگلی ہو جائیں گے آپ اپلائی کریں جب آپ کا دو سلہ کار رسول تو فوراب لے آج ہے تو آپ اپنے جو آپ کا پینڈنگ کیس ہے یا جس بنیاد بنیاد پہ آپ کا ریجیکٹ ہوئے آپ اس کو آپ اس کو لڑتے رہیں وکیل سے کہیں دوبارہ پیل کر دیں دیکھتے رہیں لیکن اس دران آپ لیگل تو ہوں گے سپین میں کم 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 آپ کے پاس لیگل کار تو ہوگا سپین میں کہ آپ اسپین میں لیگلی رہ رہے ہیں ورنہ تو آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگی ہمومن مارے لڑکوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے تو وہ اس طرح کی غلطیاں کرتے ہیں پھر بعد میں پرشانیاں اٹھانا پڑتی ہیں کہ پھر بعد میں بندہ دوبارہ الیگل ہو جاتا ہے تو یہ میری سب بھائیوں سے پیل یہی ہے کہ جو لوگ اسپین میں رہ رہے ہیں لڑکا دورا سے ان اپلائی کرتے ہیں اور آؤٹ آف سپین رہنے کے وجہ سے یا آپ کا کوئی ویسے کوئی مسئلہ بن گیا ہے آپ کا جو ہے سرٹیفکار دے پناہ سے آپ کے اوپر کوئی کیس تھا جس کی مریاد کے اوپر انہیں آپ کا کیس ایجیکٹ کر دیا ہے تو آپ جو ہے اس کی اپیل کرنے کی بجائے پہلے آپ اپنا لیگل سٹیٹس بہتر کریں آپ دو سلالہ کارڈ پلائی کریں جب آپ کو دو سلالہ کارڈ مل جائے گا تو اس کے بعد جو ہے آپ اپنا جو ہے کیس کو فالو کریں جس طرح بھی ہوتا ہے یا جو بھی غلطی ہوئی ہے اس کو کیسے درست کرنا ہے اس طرح کر لیں تاکہ آپ کم از کم سپین میں لیگل تو رہ سکیں دعاوں میں یاد رکھئے گا تیمان اللہ ٹیک کیئر اللہ حافظ